ہلو اسلام علیکم منو کے ہلدی کچھن میں آپ لوگوں کو ملکم ہے آج جو رسیبی میں آپ لوگوں نے لائی ہوں وہ ہے ٹرکش کوکتہ کباب بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان دیکھنے میں کباب کھانے میں کوکتے کا ٹیسٹ دونوں ایک ساتھ ایک ہی جانتے ہیں چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے مطن کا قیمہ لیا ہے دیر کلو اور ساتھ یہ میں نے پیاز چوب کر کے اس کا پانی جو اچھی طریقے سے نیچو کر جوئن کر کے پانی کو پڑنی کریں گے تو ہی سارا ہے ہمارا پانی پانے س engles بہت ہم نے پارسلیز میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں کباری بہت ہی ہمیں آدمان بنچ میں نے لیا ہے ٹک ہے اور ساتھی چوب پھر ریٹ کےپسکٹ کا میں نے چوب کر لیا تھا میں نے دیکھنا کہ کتنا سارا پانی اس میں سے نکلا ہے اس کا میں نے نچوڑ لیا ہے کیونکہ ہم نے پانی نہیں ڈالنا چاہتا ہے ہم نے اس کو کوپسے کباب بنائیں تو پانی نہیں ڈالنا چاہتا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بس جی اب آپ یہاں پر تائم آگیا ہے اس کو سبسکرائب کرنے کا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ یہ آپ بیل آئیکن کو بس کرتے ہیں تاکہ میری مزے مزی کی اور نئی ریسپیز آپ تک کوئن سکتے ہیں بس جی اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب باقی کی سوچے مسالے میں اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں نمک 3 ٹی سپون ٹھیک ہے اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے پاپکا پاڑر 3 ٹی سپون ٹھیک ہے ساتھی بیکنگ سوڈا یہ آپ کا اپسکرائب ہے آپ کا 1 ٹی سپون ہے نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں بلاک پیپر ہے 3 ٹی سپون ٹھیک ہے ساتھی ریڈ چلی پاڑر 1 ٹی بل سپون ہے یہ بھی اپسکرائب ہے اگر آپ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں تو نہیں اگر آپ زیادہ مرچوں والا کھاتے ہیں تو ضرور ڈال لیجئے گا مرنہ اس پر سکپ کر دیجئے گا اور اس کو پھر ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے سارے سبجی وغیرہ مکس کر لی بھی بعد میں ہم نے نمک وغیرہ سکھے مسالے مکس کر لیے تو اسی طریقے سے آپ پیجئے گا سب مسالوں کو ایک ساتھ ڈال کے مکس کریں گے تو نہیں ہوں پائے ٹھیک ہے بس کی اب میں اس کو دوسرے ایک وال میں کر کے کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اس کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں یہاں پر ہمارے دو سے تین گھنٹے ہمارے گزر گئے ہیں اب اس کو ہم کوفتے کو کبابوں کو تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ہاتھوں کو تھوڑا کا پانی سے گھیلا کر کے پھر میں کوفتہ ایچ کباب بنانا چاہتا ہوں بس دیکھیں پہلے ہم نے اس کو کوفتے کیسی شکل دیا اچھی طریقے سے دبا دکھیں پہلے بال بنائی تو اس کو ہم نے پچھکا دینا ہے اس طریقے سے اس سے ہوگا کہ اندر سے تھوڑا سا کوکلے سے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ پرسنگ والے نہیں ہوتے کہ چھکے ہوئے کباب نہیں دیا اسی لئے اس کا نام کوفتہ کباب رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس شکل اس کی کوفتے والی کباب والی ہوتی ہے اور اس کو بنایا کوفتے کی طریقے سے جاتا ہے ٹھیک ہے اور بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اندر سے بھول سا رکھتا ہے ٹھیک ہے بس اس طریقے سے ٹھیک ہے اوپر سے تھوڑا سا یہ کچھ کھا دینا ہے سائیڈے ضرور آپ اس پر فائن کر دیجئے گا جب جب پی لو کہ چپک رہا ہے یہ تھوڑا سا پانی لگا لیجئے گا اور اس طریقے سے پہلے کوفتے کی سے شکل دینا ہے ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اس طریقے پھر اس کے بعد اس کو ہم یہاں سے پرس کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں یہ سارے بنا لیا ہے یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری بھی کمپیٹ ہو گیا اس سٹیج میں چاہیں تو آپ اسے فریز کر دیجئے گا یہاں میں تھوڑا سا آپ کو فرائے کر دکھا دیں گے ٹھیک ہے اب یہ بٹر میں نے گریز کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ کو اورل بھی کر سکتے ہیں لیکن بٹر سے ٹیسٹ اچھا سا آتا ہے ٹھیک ہے عید کی موقع پر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں میں نے پین میں یہ ہری مرشے رکھ دیں گے ٹین سے چار آپ رکھ دیں گے ساتھ ہی دو ٹیمارٹر میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں چارٹر فریز کر لیے تھے میں نے اس کو بھی میں یہاں پہ رکھوں گی تو اس طرح کے سیبازٹی کی فیور اس ٹیمارٹر میں کیسے سکے سکے ہو جاتے ہیں بہت مزیدار سا ایک فیور دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کباب ہم نے بنا کے رکھے تھے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر فریز کیے ہیں آپ نے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سے دیر باہر نکال دیجئے گا دیکھ میں اس کو پھر آپ نے پھر اگر فریز کر رہی ہوں تو پھرا ہم پھر اس کو پھر ہنے پھر ہنے پھر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ مفر رکھ میں اس کو پھر کر رہی ہوں تو بھاس اس کو میں پھرے شفت کرتی چلی جا رہی ہوں مفر بھاس ہی اس کو میں نکال کرتی چلی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہی دوسی طرف بھی سکھ جائے اچھ طریقے سے مانٹر کو بھی کلٹ کلٹ کر لیجئے یہ ناوگ ایک سائیڈ اس کی جل جہا اور ایک سائیڈ اس کی کچھ کچھ رہ جائے حرم بہت ہے چاہیں تو چیمٹے کی مدد سے کر لیجئے گا چاہیں تو خاصے کر لیجئے گا اب ہم کبابوں کو کلٹ لیتے ہیں جب ویلڈن ہو گیا ہے یہ لیکن یہ جتنا سکھا ہوتا ہے اتنا ہی مزدار ہے یہ تھوڑا سا پریس کرتے جائے گا لیکن سوڈا ہونے کی وجہ سے آپ نوک کر سکتے ہیں کہ یہ جو کباب تھی کباب کی شکل اسیار کرتے ہیں کھول رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سوڈے کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کباب کباب یا کباب کباب جو بھی آپ کے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کھول رہا ہے اس کو میں پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی تریکیز اندر تک سے سیکھ جائے تل جائے ٹھیک ہے چلیں یہ ہمارے پریار ہو گیا ہے بس ہم اس کو اندر شاوٹ کر لیتے ہیں وہی ٹرکش رائس ہیں جس کی ریسپی میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے اور انفو کارڈ میں بھی آپ کو اسکرین پر نظر آجائے گا انہاں ڈسکرپشن سے بھی اس کا لنک میں ڈال دوں گی تو ان چاولوں کے ساتھ ان رائس کے ساتھ یہ کفتہ کباب ایک نیا ہی مزہ دیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کفتہ کباب جائیں تو پہلے بنالیں رائس اسے دن بنائیں اور بس آپ قتلنے کا کام رہ جائے گا تو اس طریقے سے ایک مزدار سی ڈسٹ جو ہے وہ انسٹنٹ آپ تیار کر سکتے ہیں عید کا موقع ہے تو اس دن آپ تیار کریں اور اس کو کھائیں انجوائے کریں اور اس کے ساتھ آپ انہوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملافات ہوتی ہے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے